اسلام علیکم دوستو فائنلی ریال می 3 پرو پاکستان میں لانچ ہونے والا ہے یہ لگ بگ 20-25 دن پہلے انڈیا وغیرہ اور پاکستان میں کچھ لانچ ہو گیا تھا اور کچھ کنٹریز میں لانچ ہو رہا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے یہ موبائل اس کا لانچ مینٹ جانا پاکستان میں 29 میں کو ہوگا جبکہ یہ آپ کو 30 میں سے دراز کے اوپر اور آف لائن مارکٹ میں ملنا شروع ہو جائے گا اس میں دو ویلنٹ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہیں جن میں ایک 4 جب ریم والا ہے دوسرا 6 جب ریم والا ہے دراز کے اوپر جو آپ کو ملے گا وہ صرف 4 جب ریم والا ہوگا جبکہ 6 جب ریم والا آپ کو آف لائن مارکٹ سے ملے گا باقی آپ اچھے ترا جانتے ہیں کہ 4 جب ریم والا بھی آپ کو آف لائن مارکٹ سے مل جائے گا تو دوستو اس حوالے سے ریالمی ہے نا کافی آگے جا رہا ہے اگر ہم شوامی سے کمپیر کریں کیونکہ شوامی کے جو موبیل چار پانچ مہینے پہلے لانچ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں لے کے آتا ہے چار پانچ مہینے چھ مہینے بعد بھی لے کے آتا ہے اس کے بعد وہ موبیل لے کے آتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ مثال لے سکتے ہیں ریڈمی نوٹ سیون کی پورا پاکستان ویڈ کا رہا تھا ریڈمی نوٹ سیون پرو کا لیکن ایک تو انہوں نے تین سے چار مہینے لگا دیئے اس موبیل کو پاکستان میں لانے کے لیے اور پھر پرو ویڈن بھی نہیں لیا بلکہ انہوں نے ریڈمی نوٹ سیون لانچ کیا ہے تو شوامی اس حوالے سے کافی زیادہ پیچھے اور اسی وجہ سے پاکستانی مارکٹ میں مارک کر رہا ہے لیکن دوسرے اگر ہمیں ریل می کی طرف دیکھیں تو ریل می اس لحاظ سے کافی ایڈوانس ہے اور کافی اچھی ورکنگ کر رہا ہے تو یعنی کہ اپنی مارکٹ کے لیے وہ کافی زیادہ سنجیدہ ہے دوستو سپیکس کے ولی سے بات کریں تو اس موبیل میں آپ کو 6.3 انچ کی فل ایچلی پلس ریڈری شانیلی یپیس اس پرے مل جاتی ہے جس کی سیکنڈ نویشن فل ایچلی پلس یعنی ایک ہزار اسی پکسل ہے اس میں آپ کو گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن مل جاتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اس لئے اس میں آپ کو جو نوچ ملتی ہے وہ ڈیو ڈروپ نوچ ہے جنہی کہ بلکل چھوٹی سی نوچ اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں آپ کو 409 پکسل پر انچ کی سیکنڈنسی مل جاتے ہیں جو کہ کافی اچھی ہے ہم بات کرتے ہیں کیمروں کی حال سے جس میں آپ کو بیک سائر کے اوپر 16 پلس 5 میگا پسل کا ڈبل بیک کیمرہ مل جاتا ہے اور اس بیک کیمرے میں آپ کو جو اپرشن ملتا ہے فون پوائنٹ سیون ہے جو کہ بہت اچھا ہے اس کیمرے کے یعنی اس کوالٹی کے لحاظ سے اور فرنٹ کیمرے کے لحاظ سے اگن بات کریں تو اس میں آپ کو 25 میگا پسل کا کیمرہ مل جاتا ہے جس کا بچہ ہے فٹو پوائنٹ سیرو ہے تو فرنٹ کیمرہ اس پرس اینج میں اس جتنا یعنی کہ اچھا کیمرہ آپ کو کوئی اور دوسری کمپنی نہیں پروائیڈ کر رہی ہے نہیں ملے گا اس پرس اینج میں جبکہ بیک کمرہ بھی کافی اچھا ہے اس میں آپ کو 4K ریگارڈنگ مل جاتی ہے EIS مل جاتی ہے یعنی کہ الیکٹرونک امیسٹرنیزیشن اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو سلو موشن کے فیچر مل جاتا ہے جبکہ آپ ریگارڈ کر سکتے ہیں 960 فریمز پر سیکنڈ 720 پکسل کے اوپر تو کافی اچھے فیچر ہیں اور کوالٹی بھی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیٹری کے لحاظ سے جس میں آپ کو 4045 ایمیش کی بیٹری مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو ووک 3.0 تکنالوجی چارجنگ مل جاتی ہے یعنی کہ فارس چارجنگ بھی اس میں آپ کو مل جاتی ہے ہاں آپ کو اس میں USB Type-C دیکھنے کو نہیں ملتی میکروریس بھی ملتی ہے لیکن آپ کو اس میں فارس چارجنگ مل جاتی ہے جو کہ 30 منٹ میں آپ کا موبائل 50% چارج کر دیتی ہے دوستو اب ہم بات کریں گے پرفارمس کے حالے سے اس موبائل میں آپ کو پروسیسر ملتا ہے وہ سنیپ دریکن سیون ٹین ہے اور یہ کافی اچھا پروسیسر ہے اور اس پرائسنگ کے حساب سے بہت بہترین ہے اس میں آپ کو انڈرینو 612 جی پیو مل جاتا ہے چار جی بی اور چھے جی بی کی ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چار جی بی کی ریم جانا آپ کو صرف درازتیوں پر دیکھنے کو ملے گی جبکہ چھے جی بی کی ریم آپ کو آفرین مارکیٹو میں دیکھنے کو مل جائے گی اس میں آپ کو ڈبل سیم دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ایسٹی کارٹ بھی دیا گیا یعنی کہ آپ ایک سیم یعنی کہ آپ دو سیمیں دی گیا اس کے ساتھ ایک ایسٹی کارٹ بھی use کر سکتے ہیں اب بات جاتی ہے اس کی پرائسنگ کے حالے سے تو اس کی پرائس ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوئی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی پرائس کیا ہے لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چارجی بھی ریم ایم ایم ہے اس کی جو پرائس ہونے والی ہے تیس سے پینچس کے درمیان درمیان ہونی والی ہے اگر یہ اتنی پرائس ہوتے تو اس پرائس میں بہت ہی کلر ڈوائس ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی پرائس میں سے لانچ کرتے ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے جیسے یہ کنفرم ہوتے پرائس وغیرہ تو اس کے حالے سے میں مکمل ویڈیو بنا دوں گا تو میرے کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسان دیں اگر آپ کے ویڈیو پسنے سے لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سکراب نہیں کیے اگر آپ نے سکراب نہیں کیے اگر